کچھ خاص خبروں کی کٹھوا کی ہرانگر تحصیل کے گاؤں سیادہ سوہل میں ہوئی مڈ پیڑ میں سرک شابلوں نے دو آتنکیوں کو مار گیدایا اس مڈ پیڑ میں سی آر پی ایف کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے جمہو زون کے ایڈی جی پی آنن جین نے پترکاروں کو یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا یہ کچھ اور آتنکیوں کے علاقے میں چھپے ہونے کی آشانکہ چلتے یہ آپریشن ابھی آتھیکاری کا طور پر ختم نہیں کیا گیا ہے مارے گے ایک آتنکی سے بھاری ماترہ میں ہتھیار وہ گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے ادم میں سہاس اور ادم میں سہاس کا پلچے دیتے ہوئے ہمارا ایک ساتھی سی آر پی ایف کا اس میں ایک شنید ہوا ہے اور ایک شہادت ہوئی ہے اس انکاؤنٹر میں ان کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ایک آتنکوادی اور مارا گیا ہے علاقے میں اور اس سے جو ہی آپریشن تھا یہ سمیہ تک کھلا تو اس ناکے میں اور بھی آتنکوادی کو چھپے ہونے کی سوچنا مل سکتی ہے تو ابھی آپریشن فوملی کال آف ہونے کیا ہے سر کیا کچھ ریکاوریز ہوئی کیا کچھ ایم فور میکزین بھی ملی ہے کیا کچھ ریکاوریز ہوئی ہے ان سے ویپنز ہیں آئی ڈیز ہیں گرنیڈز ہیں اور باقی جو جو باقی کھانے پینے کا سامان ڈوڑا جیلے کے چھترگلاو انہیں انچائی والے علاقوں میں آتنکیوں کی مومنٹ پچھلے کچھ دنوں سے انپوٹ مل رہے تھے ڈوڑا کے استوار ریاسی رینج کی ڈی آئی جی شریدر پارٹن نے بتایا ہے کہ انہی سوچنوں کی ادھار پر کئی جگہوں پر ناکے لگائے گئے تھے اور آخر کار چھترگلا ناکے پر آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا شریدر پارٹن نے یہ بھی بتایا کہ ان سبھی انچائی والے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چھیڑ دیا گیا ہے اور جلد ہی یہاں چھپے آتنکیوں کو مارگی رہا جائے گا بھدرباہ میں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان آتنکیوں کی سنکھیا تین سے چار ہو سکتی ہے اس لئے کئی دنوں سے ایڈیس کے ایک گروپ کی یہاں پہ مومنٹ کی خبر ہمیں مل رہی تھی جو ہماری انٹیجنسیز ہیں جو پولیس کی انٹیلیجنس برانچ ہے ان کی طرف سے انفرمیشن آ رہی تھی اس کے چلتے آرمی اور پولیس پولیس کی جو ایسو جی کی ٹیم ہے ہم لوگوں نے جو ہائیر ریچس ہے ہائیر ریچس میں جگہ جگہ پہ اپنے پوسٹ جو تیمپریری پوسٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا جو روڈز ہیں وہاں پہ ناکے لگائے ہوئے تھے یہ ایک ڈسٹرک کٹھوہ کو کنیکٹ کرنے والا مین روڈ ہے جہاں پہ چھتر گلہ جو پاس آتا ہے جہاں باؤنٹری ہے دونوں ڈسٹرک کی وہاں پہ ہمارا مو سی پی ناکہ لگتا ہے پلس ساتھی ساتھ ہم نے ایک وہاں پہ پوسٹ بے اسٹیبلش کی ہوئی ہے یہ پوسٹ جوائنٹ ہے آرمی اور پولیس کی ایسو جی کی جوائنٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ پہ رات کو جب ان کی چکنگ چل رہی تھی اور چکنگ کے ساتھ ساتھ جب سسپیشوس مومنٹ وہاں کے پوسٹ کے ہمارے سندری نے دیکھی اور اس پوسٹ مومنٹ کو اس نے چیلنج کیا تو اس کے بیسز پہ ایکسینج آف فائر شروع ہوا فائر کافی ٹائم تک چلتا رہا تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک ہم نے اپنا موٹر سنبھالے رکھا جو جوان وہاں پہ ہیں آرمی کے ایسو جی کے انہوں نے بہت اچھا ڈٹ کے مقابلہ کیا مقابلے کے دوران کچھ لوگ جو ہے ہمارے جکنی ہوئے ہیں سبھی لوگ سٹیبل ہیں آوٹ او ڈنجر ہیں جس میں پولیس والا بھی ہمارا ہے اور ابھی اس پورے علاقے کو ہم نے سرچ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے سرچ میں جتنی بھی اچھی ہماری موڈرن ایکوپنٹ ہمارے پاس ہے ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں اور جلد ہی جو گروپ یہاں پہ گھوم رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں تیرین ایک ماؤنٹین سکیٹ ہے کافی جنگل جو ہے یہاں پہ ٹھک ہے اس و جیسے جو سپیڈ ہے ہمارا وہ سپیڈ کو ہمیں بلکل ٹیکٹیکل ہی آگے چلنا پڑتا ہے تو پلین علاقے میں اور اس میں یہی خالف ڈیفرنس ہے کہ ہمیں ٹائم لگے گا اس کو سرچ کرنے کے لیے جنگل علاقہ ہونے کے ویسے اور جو ہمارا مین فوکس ہے کہ تیرین کو نیوٹرلائز کرنا ہی ہے اور ساتھ میں جو اپنے جوان ہیں ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے اس کے بعد ان کی نیوٹرلائزن بھی ہے اس کے چلتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک جو تین یا چار کا ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کا تو جب اس صوبے میں ہو رہے آتنکی حملوں کو لے کر وپکش اور ستاپکش کی پرتکریہیں سامنے آنے لگی ہیں نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ معصوم لوگوں کو اپنی جانے گوانی پڑ رہی ہیں اور یہ سلسلہ تب تک نہیں رکھے گا جب تک بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ڈاکٹر فارک عبداللہ کے مطابق ودیش منتری سوینچ چین اور پاکستان کے ساتھ باتچت کا سمرتن کر چکے ہیں وہیں پی ڈی ایف کے چیئرمن حاکم محمد یاسن کے کہا ہے کہ سرکار کے تمام دعووں کے باوجود ایسی گھٹنائیں پیش آ رہی ہیں جس پر سرکار کو وچار کرنا چاہیے وہیں بھاچپا نیتا کوندر گبتہ نے پاکستان کے ساتھ باتچیتی شروع کرنے کی ہمارکت کرنے والے ڈاکٹر فارک عبداللہ کو کھاری کھوٹی سنائی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہر حال میں سبق سکھایا جائے گا اور پورو مکہ منطری کو ایسے بیانوں سے پرہیز کرنا چاہیے موسیقی موسیقی یہ کہا گیا کہ اب جمہور کشمیر میں ملٹسی نے توٹلی دھم توڑنا چکی ہے مگر جو حالیہ واقع تھا یہ کچھ الارمنگ سٹویشن ڈکھائی دے رہی ہے میں نے اس کا ذکر کیا جو ہماری فوج ہے جو ہماری پلیس ہے جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ اچھے دنگ سے کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ایسے واقعات مرونمہ ہونا سرکار کو چاہے کہ اس کے واقع دوبارہ رونما نہ ہو جس وجہ سے ہماری اس کرمنی امن کو اور نقصان پہنچے اور ہماری ٹورسٹ انڈسٹری کو نقصان پہنچے اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ بالکل مستقبل کری میں اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں تو ایسا متن ہو جائے کہ ان الیکشنوں پر بھی اگر ایسے واقع ہوتے رہے اس پر اثر انداز ہوں گے فارق عبداللہ نے آج پھر پاکستان کی حمایت کی ہے اور ان اتنکوادی حملوں پر پاکستان سے بات کرنے کی دوبارہ سے رانگ علاپہ ہے سرکشابل بپریت برستیتیوں میں کام کر کے زیرو ٹیلٹاللنس کی نیتی پر کام کرتے ہیں اپنے بلیدان دے کر کے بھی جمہو کشمیر کو صدارہ ہے لیکن جو پاکستان اتنک کا مسیحہ ہے پورا وشو اس کو اس چیز کے لیے نکارتا ہے تو یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ بات کرنے ہی پاکستان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے بھارت سرکار بھی جانتی ہے ہمارے سرکشا جلسیت جانتے ہیں سرکشابل جانتے ہیں پاکستان کو سابق سکھایا جائے گا پاکستان اتنک کے لیے پورے وشو میں آج اس کو ایسولیٹ کیا ہے یہی برنام ہے کہ ان کی ویدیش نیتی ان کی جو آرتک نیتی ہے پوری طرح سے بھڑھ دکی ہے پاکستان کو کیسے کرنا ہے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جمعہ بھڑھ دکی کو جو چیز منسطر رہا ہے اس پرکار کی گانوازی نہیں کرنے چاہیے اور پہلے اس حملے کو کنڈم کرنا ہے جمعہ کشمیر پردیش کانگریس نے جمعہ سنبھاگ میں ہو رہے آتنکی حملوں پر سرکشا ویوستہ پر سوال اٹھائے ہیں پردیش کانگریس کے کارکاری عدیق شہر منبھلہ نے جمعہ میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران آروپ لگایا کہ جمعہ صوبے میں آتنکیوں کی دستک چنتہ کا ویشے ہے اور بہتر گھنٹوں میں تین حملوں پر سرکار کی جواب دے ہی بنتی ہے اس لیے بھی جو نئے منتری منٹل بنا ہے وہ امید شاہ جی یہاں پہ آگے دھوڑا کرے ان سے پوچھے نا کیا وہ بس ہے جواب دے یہ باج با کی بنتی ہے تیسری بار تو بند گئے لیکن تیسری بار پہلے کبھی ایسے حالات میں ایسے حملے نے یہاں پہ نہیں دیکھے کہ کس دن سے اچانک وہ یہاں پہ ایسے حملہ ہوتے ہیں ان کی پریزنس کتنی دیر کی یہاں پہ آیا یہ سب چنتہ کا ویشے کون سے ناکے گراس کر کے کون لوگ تھے کیا ان کی ویجنس یہاں پہ رہی کیا سٹرک ویجنس یہاں پہ رہی کیوں وہاں پہ لوگوں کے ریسورٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے اچھا ہے ایس پیو جو انفارم کرے کیوں بھی نہیں ڈیفینس کمیٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے قدم یہاں پہ نہیں اٹھا جا رہے آج ارجوری ڈیسٹری کو ڈوٹا ڈیسٹری کو کٹھ ہوا ڈیسٹرک جو بلکل سیپ مانا جاتا تھا آج سب اس کے گرفت میں یہاں پہ آیا اور باج با کی جواب دہی بنتی ہے کہ اس چیز کی حرکت کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے لوگوں کا منور بڑھے کانفیڈنس لیول بڑھے لیکن ایسی واردات بھی نہ ہو پائے یہ سرکار جس کے پاس مندل ہے یہ اسی نے دیکھنا بھی کون سے کارن ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پریزنس کیوں ہو رہی ہے یہ جمہو دیکھنے کو نہیں ملتی کبھی اخباروں میں سنتے ہیں کہ سڑڑا کے پیچھے وہاں پہ پہاڑی میں سندگت پائے گے کبھی پر مندل بلا کے نزدیک میں پائے گے تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہ گا اور ہم کب تک یہ برداشت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبر کی بھی ایک انتہا یہاں پہ ہوتی ہے بتر گھنٹے میں تین اٹیک ہونا یہ چکا دینے والے آنکڑے ہیں جنہاں کا دینے والی وار دیتا ہے کہ میرٹنس کی اس علاقے میں یہاں پہ ہے پر آپ کیسے دنگ سے چنانو یہاں پہ کروانے کے لئے بات کریں آپ نے بھی پکش کے لوگوں کی سرکچہ تو ویڈرہ کر لی کس دنگ سے وہ مومنٹ کریں گے کس دنگ سے ڈیموکریسی کو اور اچھے دنگ سے وہ پکتہ انتظام دے پائیں یہ سب سہترہ کا بیچ ہے اس لئے سرکار کو سنگھان لینا چاہے ان واردتوں پہ روک لگانے کے لئے قدم اٹھانے گا کٹھوہ کے سانس ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مگلوار کو ہیڈرانگر کے گاؤں سیڑا سوہیل میں آتنکیوں کی گولاواری میں گھائل ہوئے ناگلک اومکار کا آج حالتہ جانا اومکار کا علاج کے لئے کٹھوے کے جیم سی میں بھرتی کروایا گیا ہے اور اس کی حالت ستھر بنی ہوئی ہے جتندر سنگھ سوئی بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اومکار کے علاج کی جانکاری ڈاکٹروں سے لیے اور سوئی بھی ان کی جانچ کی ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بتایا کہ اومکار کی حالت خطرے سے باہر ہے اور جلدی ہوئے چلنے پھرنے لائک ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنا جن جریعا بھی اپنا ہم ہو جائے گی خانہ ہماری پرانی پرانی ہو جائے گا اس کی حطریقی جس پرکار کی سہیوگ سہیتہ بکشت ہے ان سے ادھک مجھے لگتوانے کی اجنا ہے ہماری بات بھی یہ پرشاسن سے بھی ہمارے ساتھ تھے کسی طرح کا جان کا خطرہ نہیں اور ایک بہت بڑا بچہا ہو گیا باقی جس مقارکی کرتا ہوئی ہے نشچے ہی ہر عام ناغری فوز کی جنتہ بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا پالن کرنے سے شاید یہ سببتہ سریشت کیا جا سکے کہ دوبارہ اس پرکار کی کرنا ہے نہ ہو ان سجھاؤں کو لے کر کے بھی جرچہ ہوگی رہی منترالے میں بھی اور سمبتدر کنکاریوں پر ساتھ بھی اور آپ کے مادیم سے یہی نویدن ہے کہ ہم کسی طرح کا پینک نہ ہو بھاشپا کے پردیش ادھاکش رویندر اینا نے رویوار کو ریاسی میں آتنکیوں کی گولی کا شکار ہوئے بس چالک ویجے کمار شرمہ کے گاؤں دسانوستے تا آواز پر پہنچ کر ان کے پریجنوں کو سانت بنا دی انہوں نے کھنڈا میں ہوئے آتنکی حملے کو کاریانہ حرکت بتاتے ہوئے اس کے لیے پاکستان کو دوشی ٹھرائیا اور ان درانہ نے کہا کہ اس حملے کے دوشی آتنکیوں کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشا جائے گا پردیش ادھاکش نے کہا کہ آتنکی حملے میں مارے گئے ویجے کمار شرمہ اور بس کے سہچالک اور انک شرمہ کے پریجنوں کو زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے اس کے لیے ہر سنبھ پریاس کیا جائیں گے بہت جلد ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی بھارتی سینہ جمہو کشمیر پولیس اور ہمارے پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں نے بڑا سرچ آپریشن ریاسی میں کٹھوا میں اور ڈوڑا میں شروع کیا ہے کٹھوا کے اندر ایک آتنک وادی کو سینہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں نے وہاں کے ویڈی سی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس کو ڈھیر کر دیا ہے باقی تمام آتنک وادیوں کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے بہت جلد نحت تھے اور بے گناہ لوگوں کے خون کے جو قاتل ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار آتنک واد پر موڈی سرکار نے کڑا پرہار کیا ہے ہم بار بار گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کو جو ہے شہید کا درجہ ملے چاہیے اور کم سے کم راشی جو ہے ایک کروڑ راشی ان کے بچوں کو اور اس کی جو گھر باری ہے اس کو ملنی چاہیے اور گھر باری کو نوکری بھی ملنی چاہیے یہ ہماری دمان رہی ہے ہم نے ڈیپٹی کمیشنل سے بھی یہی دمان کی ہے اور بار بار ہم یہی دمان کر لے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا میڈیا کا بہت شکریہ کرتا ہوں کہ جو ہماری واج کو لے کر کے گورنمنٹ تک لے کے جاتے ہیں آپ کا بہت بہت دنے بار نردوش لوگوں پر جو ٹیگ کرتے ہیں ان لوگوں کو ہمارے پردانی مہندری جی پر ہمیں پورا بشواس ہے کہ چون جنگ کریں ان لوگوں کو ماریں گے ان لوگ جہاں بھی جن لوگ بیچے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بہاں سے نکار کر کے ان لوگوں کو سجا دیں گے پور منتری و نیشنل کانفرنس کے ورش نیتا عجیس روطرہ نے آج جمہو کے جی ایم سی اسپتال کا دورہ کر ریاسی آتنکی حملے میں گھائل ہوئے لوگوں کا حال چال جانا عجیس روطرہ ان کی پارٹی کے سعیوگی نے ان گھائلوں سے باتچت کی اور بتایا کہ ان سب کو جی ایم سی میں ہر سمبت علاج دیا جا رہا ہے یہ جو لوگ ہیں کتنے میں سے مر بھی گئے ہیں سات درواری جہاں سے گئی ہیں اور کچھ لوگ نرائنہ میں ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے اس کے لیے جو پیشنٹس ہیں یہ بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں بڑے کش ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے بڑے اچھی طرح یہاں دیکھا ہم بھی ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اپنا فرس نبایا اور جمہو کشمیرے کے لوگ بیسے بھی جب کسی کو خاص کر مہمان کسی کو کچھ لگ جائے جب کچھ ہو جائے تو سمجھ دیں جیسے خود ہی ہو جائے تو یہاں میں نے دیکھا کہ مقاعدہ ڈاکٹرز سے بہن اچھی طرح رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو انجڈ ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور آستہ آستہ در جو ہے وہ جامعہ شروع کر دے گے میں نے سنا کہ ان کی بھی ایک ٹیم آئی ہے یوپی گورنمنٹ کی افسرز کی ان کو لے جائے گی اور ہماری جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے وہاں کی اپنے ریاسی کی وہ بھی جان رہے ہیں دوسری اور رویوار کو ریاسی میں شفکھوڑی سے آ رہی شردھالوں سے بھری بس پر فائرنگ کرنے والے آتنکیوں میں سے ایک کا سکیچ پولیس نے جارے کیا ہے ریاسی پولیس نے اس آتنکی کا سوراک دینے والے کو بیس لاکھ روپے کا اعنام دینے کی خوشنا کی ہے اس آتنکی کا سکیچ پرتیکش درشیوں سے ملی جانکاری کی ادھار پر تیار کیا گیا ہے ریاسی کے پونی علاقے میں ہوئے آتنکی حملے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اکتالیس انگی خائل ہوئے تھے اس حملے کے بعد سے ہی ریاسی اور اس کے ساتھ سٹے راجوری کے جنگلوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے لیکن آتنکیوں کا کوئی سوراک نہیں مل پایا ہے جمہو سنبھاگ میں لگاتار تین آتنکی حملوں کے ویروت میں پردرشنوں کا سلسلہ جاری ہے جمہو میں آج اکھیل بھارتی ویدھارتی پریشد اور راشوی بجرنگ دل نے اپنے اپنے ستر پر پاکستان کے خلاف زوردار پردرشن کر اس کے وہ آتنکوات کے پتلے جلا کر اپنے گصے کا اظہار کیا تیررزم جو ہے وہ جنگمو کشمیر میں جو ہے اپنے انتیم چرن میں ہے جہاں تیررزم جو ہے اپنی انتیم ساسے گر رہا ہے جب ان کا بس جو ہے کشمیر میں شانتی کو پھنگ کرنے میں وہ اصمرد ہوتے ہیں تو وہ اپنا نشانہ جو ہے جنگمو سنبھاگ کو بناتے ہیں وہ جب ان کی کوششیں کشمیر پروونس میں اشانتی فلانے کی ناکام ہوتی ہیں تو وہ جنگمو کشمیر میں جنگمو سنبھاگ میں جو ہے وہ اشانتی فلانے کا کام کرتے ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ اکھیل بھاتی ویدیاتی پریشت کے مادیم سے جو ہے یہ تاونی دے دی جاتی ہے کہ جنگمو کشمیر نیا جنگمو کشمیر ہے جنگمو کشمیر تین سو ستر ہٹنے کے بعد جنگمو کشمیر ہے اور یہ آتنکواتی حملے جو انہوں نے جنگو سنبھاگ میں کر کے جو اشانتی فلانے ہیں یہ جنگو کشمیر برداشت نہیں کرے گا ہمارا آج کا ویرول پرداشن پاکستان کے خلاف ہے لگتار 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان پرکستان آتکواتیوں دورہ تین حملے جنگو کشمیر کے اندر کیے گئے ہیں ریاسی ڈوڈا اور ہیرانگر کے اندر ہیرانگر کے اندر ہمارے سی آر پی اپ کا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور ایک گائل بھی ہوا ہے کنٹو ہماری پیراملٹری پوردیس اور ہماری پولیس نے بہدیر سے دو آتکواتیوں کا صفائیہ کر دیا ہے اور ان کو جنم پہنچانے کا کام کیا ہے لگتار ہماری سینہ پولیس پیراملٹری پوردیس ترک ہیں اور ان کا صفائیہ کرنے کے لیے تطپر ہے اور کند سرکار سے ایک چیز اور کہنا چاہیں گے ہم کہ اب پاکستان کو سبق سکھانے کا سمیہ ہے بہر بہر پاکستان اس پرکار کی ہمارکتیں کر رہا ہے پورے دیش کے اندر روش ہے جس پرکار کا گصہ پورے دیش کے اندر دکھ رہا ہے تو کند سرکار کو چیئے کہ اب ان کی بات کو مانتے ہوئے اس پاکستان کا صفائیہ جو ہے وہ کیا جائے کشمیر کے گاندربل زلے کے تل مولا علاقے میں استعمال تکیر بھوانی کے مندر میں شکروار چودہ جون کو وارشک میلے کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس میلے میں شامل ہونے والے شردھالوں کو آج نگروٹا کے جگتی کیم سے کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا جمہو کے ڈیف کوم رمیش کمار رلیف کمیشنر اور اس اس پی کی دیکھ ریک میں جگتی سے 135 بسوں میں یہ شردھالوں گاندربل کے لیے روانہ ہوئے ان شردھالوں کے لیے رام بن کے علاوہ گاندربل زلے میں بھی کئی انتظام کیے گئے ہیں جو خیر بہانی کی اترہ ہر سال کی طرح ہوتی ہے جس میں کی جتنے بھی کسمیری لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ترسن کرنے کے لیے جاتے ہیں خیر بہانی کے علاوہ بھی جو مندر ہیں ان کو یہاں پر پونٹے آپ پربند کیے گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بسوں کی ویوستہ اور سب جگہ مندر کی ویوستہ سرکسہ کی پونٹے ویوستہ کی ویوستہ کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبی جو سو پروز کے ساتھ جا کرتے ہیں خیر بہانی والا کا آسے گا سیکیورٹی کے پورے کے پورے پونٹے انجامات کیے گئے ہیں راستے میں یہاں پر وہاں تصمیر میں بھی سیکیورٹی رہنے کی پورت پورے تک سے انجامات کیے گئے ہیں ابھی لگ بگ جو ہے ایک سو پینٹیس کے لگ بڑھ جاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں لیکنکہ خیر بہانی کے علاوہ بھی جاتے کر ہیں مدرام ہے وہاں پر کی بھی جائے گئے کہ آئے اس دفعہ ہمارے جو آنریربل ال جی ہیں اور یہاں کے رمیز جی ریویو کمیشنر ہے ان کی طرف سے بہت بہت انتظام ہے اور ماتا کا آج عاشرواد ہے آج ریکارڈ نمبر بسید یہاں سے جا رہا ہی چلے گئی اور یہاں تیری بڑے خوش ہے اور ہمیں آگے بھی امید ہے کشمیر بھائی بھی ڈیوکام نے بہت اچھا رینجمنٹ کیا ہم دو دن پہلے وہاں سے آئے ہیں اور میں سب کو روکیسٹ کروں گا کہ ہم ماتا کے دربار میں جا کے ماتا کا آخرواد دیجئے اور یہ بھوی جو ہمارا جیشتہ شبیقہ سے ہو رہا ہے یہ بڑے دون دان سے شدہ سے منائی ہے سب کو کیر بوانی ماتا کا جائکارہ میں یہی بولا جاؤں گی کہ ہم بہت خوش ہیں ہمارے مائگرینٹس کے لیے ماتا گورنمنٹ نے اتنا ہیلپ کی ہے ہم سارے جا رہے ہیں بہت خوش ہیں بس یہی تمنا رہے گی جمعوں کے صدرہ علاقے میں سی آر پی ایف دوارہ کروائی گئی ویٹ لفٹنگ پرتیوگیتہ میں سی آر پی ایف کی ایک سو چیاسٹووی بٹالین ویجے رہی اس پرتیوگیتہ کا آئیو جن بھی سی آر پی ایف کی ایک سو چیاسٹووی بٹالین دوارہ کروائی گیا تھا جس میں چودہ ٹیموں نے بھاگ لیا اس کے دوسرے وہ انتیم دن ایک سو چیاسٹووی بٹالین کے اوپ کمانڈن سوریش کمار نے اس پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے والوں کی پیٹ تھپ تھپائی سو چیاسٹووی بٹالین کو یہ ہر سال ڈائیتویں ملتا ہے کہ یہ جمہو سیکٹر کے انتر بٹالین آفز رینج کی جو جو اندر میں آنے والی بٹالین کا سب کا بھارتو لنگ پتے ہوگے تک آئیو جن کرے اور یہ میرے وقت میں تیسری بار لگاتا سفلتہ پر آئیو جن کیا گیا ہے اور پھلاڑیوں نے جو اپنے چناؤ کے ویسٹ کارکرم کے اپران لوڑتے ہی سیدھا پارٹسپیٹ کیا ہے یہ بہت اچھا اور بہت اچھا پرفارمیس دیا ہے اور اس میں ایک دو پلیئر تو نیشن لیول بھی کھیل چکے ہیں جمہو آفز رکی لگ بک سبھی ٹیموں نے پارٹسپیٹ کیا سکوارسٹو جمہو میں جلد ہی جمہو کشمیر اور ررداک کے اچھے شکشن سستانوں کے سیڈنٹس کے لیے ایک بڑا آئیو جن کرنے جا رکھی ہے سکوارسٹ نے اس کے لیے کچھ تھیم نردہاریت کیے ہیں اور اس آئیو جن کی آج ایک ویب سیٹ پھی لانچ کر دی سکوارسٹ کے وائس چانسلر پروفیسر بین ترباٹی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران اس آئیو جن کی پوری جانکاری تھی یہ ایکریتھان ٹونٹی ٹونٹی فور تو ہمارا سکوار جمہو پہلی بار جمہو کسپیو لڈاک ریجن کے لیے جو ہمارے ہائے ریجو کیس ان کے لیے ان کی بچوں کو یہ ایک اتھان کر رہا ہے اس ایک اتھان میں ہمارے چار ٹیم ہیں کیونکہ اگری کلچر اسے الائیڈ سبجٹ کے ہیں جس میں کسپالن بھی ہے مرکپالن بھی ہے اور کراپ ہے ہارٹی کلچر ہے ویرو ایڈیشن ہے میکنائیزیشن ہے اور اس میں ہم نے اس کو ہم نے اس طرح سے لانچ کیا ہے آج ہم نے اس کو لانچ کیا ہے اس کی ایک ویب سائٹ ہے جس پر کوئی بھی ٹیم چار بچوں کی ٹیم چار لوگ کی ٹیم اس ویب سائٹ پر اپنے پروجیشن کر سکتی ہے ماتھا ویشن دیوی کے لیے شردھالوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے ماتھا ویشن دیوی کے شردھالوں اب جمہو سے سیدھا ہیلیکاپٹر کے ماتھم سے ویشن دیوی دھام کے سانجی چھت تک پہنچ سکیں گے اٹھا جون سے اس سے سیوہ کا شبارم ہونے جا رہا ہے اب جمہو سے دھرم نگری سانجی چھت کے لیے ہوای مارک سے پہنچا جا سکے گا اس کی جانکاری شریف ماتھا ویشن دیوی شرائن بورڈ کے سی ای ای او انچھل گرگ دوارہ دی گئی اور بورڈ کی یہ جو پچھلی بیٹھک ہوئی تھی اس میں یہ نرنے لیا گیا تھا کہ جمہو سے بھون تک کی ڈیریکٹ ہیلی سرویسز یادتیوں کو پروائیڈ کی جائیں تاکہ بہت سارے جو سے ہمارے شردھالو جو دودھ راست سے آتے ہیں ویدیش سے بھی آتے ہیں جن کے پاس سمیں کی کچھ کمی رہتی ہے اور لوکل فیسلیٹیشن میں جن کو کچھ بہر چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ وشیش سوویدہ شروع کی جا رہی ہے جس کے اندر جمہو سے بھون تک کی ہیلی سیوہ اس کے علاوہ بھون تک پہنچنے کے لیے بیٹری کار سیوہ وہاں پر پرائیٹی درشن کی سوویدہ پرساد کی سوویدہ اور بہروں جو روکوے کی سوویدہ ہے وہ اس پیکیج کا حصہ رہے گی اور ہماری جو آدھیکارک ویب سائٹ ہے www.maveshnudev.org اس پر یہ پیکیجز اپلپد ہیں تو اس کے اندر یاتری یا تو سیم ڈے ریٹرن کا پیکیج بک کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ جمہو سے ہیلی سیوہ بک کریں گے اور واپس جمہو شام تک پہنچ سکتے ہیں جو دوسرا پیکیج ہے وہ نیکس ڈے ریٹرن پیکیج ہے جس کے اندر آپ گلوستان پر خبروں کا سلسلہ یوں چلتا رہے گا فیلال فائنل کٹ میں اتنا ہی دیجئے زیادت نمسکار